بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں آر کے الیکٹرونکس کراچی یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے راشد دوستوں آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ہنڈائی کمپنی کی ایک روٹری ہیمر ڈریل مشین کا کمپلیٹ ڈیٹیل میں ریویو اور میں اس کی انبوکسنگ بھی کر کے آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا ایکسیسریز ملتی ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ڈیٹیل میں ریویو کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی بیلڈ کالیٹی کیسی ہے اس کی پرفارمنس کیسی ہے اور جو جو معلومات مجھے ہیں اس ڈریل مشین کی وہ میں ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوانٹی ایم ایم کی ایس ڈی ایس پلس ڈریل مشین ہے اور جو اس کا موڈل ہے یہ ایچ پی سکس فائف زیرو آر ایچ ہے دوستوں جیسا کہ آپ میں سے کافی سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ ہونڈائی کمپنی جو ہے یہ ایک کورین برانڈ ہے اور جو اس کے پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ کافی اچھے ہوتے ہیں پرفارمنس ان کی کافی اچھی ہوتی ہے اور ان کی پرائز جو ہوتی ہے وہ کافی مناسب ہوتی ہے تو ایک عام آدمی جو ہے ہونڈائی کا کوئی بھی پروڈکٹ آسانی سے بائے کر سکتا ہے اور دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 650 وارٹ کی ڈرل مشین ہے اور میں سب سے پہلے اس کی انبوکسنگ کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا کیا ایکسیسریز ملتی ہیں تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہونڈائی کمپنی کی جینین ڈرل مشین ہے اور جو اس کا باکس ہے اس کی کالیٹی بھی کافی اچھی ہے دوستوں یہ دیکھنے میں آپ کو بلکل نیو لگے گی لیکن میں اسے تقریباً چھے یا سات مہینے سے یوز کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا چھے یا سات مہینے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس ڈرل مشین کے ساتھ کیسا رہا ہے تو چلیئے میں اس کے باکس کو اوپن کر لیتا ہوں تو دوستوں سب سے پہلے میں ڈرل مشین کو باہر نکال لیتا ہوں اور آپ کو اس کی بلڈ کالیٹی دکھاتا ہوں کہ اس کی بلڈ کالیٹی کیسی ہے دوست آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی بلڈ کالیٹی ہے وہ کافی اچھی ہے اور آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ہونڈائی کمپنی کی جینین برانڈنگ ہوئی بھی ہے یہ ہونڈائی کمپنی کی ایک جینین ڈرل مشین ہے تو دوست آپ یہاں پہ اس کی بلڈ کالیٹی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے یہاں پہ جو آپشنز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں ہنڈائی کمپنی کی طرف سے کیا کی اپشن ملتے ہیں اور میں ان سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان سب اپشن کا کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور ان میں سے کون سا اپشن آپ کو کہاں پر یوز کرنا چاہیے دوستو آپ یہاں پہ اس کی بلڈ کالٹی اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ اس کی بلڈ کالٹی مجھے کافی پسند آئی ہے اور یہ ایک اچھی بلڈ کالٹی میں بنی ہوئی ہے اور جو اس کا ویٹ ہے دوستو یہ کمپنی کہہ رہی ہے کہ یہ دو کیجی کی ہے اور یہ دو کیجی یا اس سے تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے اور دوستو یہ کیونکہ یہ ایک ہیمر روٹری ڈیل مشین ہے تو اگر یہ بہت لائٹ ویٹ کمپنی اسے بنائے تو پھر اس کے ہیمر میں وہ پرفارمس نہیں ہوگی کیونکہ جو اس کا کام ہے وہ ہیمرنگ کا بھی ہے ہم اس سے ہیمر کا بھی کام لے سکتے ہیں اور اس کی مدد سے کسی بھی دیوار میں کوئی چھوٹا یا بڑا ہول آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس حساب سے کمپنی نے جو اس کا ویٹ رکھا ہے وہ بالکل صحیح رکھا ہے اور میں آپ کو اس کا یوز کر کے بھی دکھاؤں گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی مدد سے ہم دیوار میں ہول کس طرح سے کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد میں آپ کو کسی وڈ میں بھی ہول کر کے دکھاؤں گا اور اس کے علاوہ میں کسی میٹل میں بھی اس سے ہول کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں اس ڈرل مشین کو لے کر کسی طرح کا بھی کوئی سوال نہ رہے اور آپ فیصلہ کر سکیں کہ کیا آپ کو یہ ڈرل مشین پرچیس کرنی چاہیے یا نہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیلڈ کالٹی کیسی ہے اور جو اس میں سپیڈ کنٹرول سسٹم ہے دوستو وہ نہیں ہے آپ اسے جتنا پریس کریں گے یہ اتنی تیز چلے گی جتنا کم پریس کریں گے یہ اتنی سلو چلے گی تو یہاں پہ آپ کو اس کو اپنی ضرورت کے حساب سے کم یا زیادہ پریس کرنے کی ضرورت پڑے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ اسے ایک فل سپیڈ پہ چلا کر روکنا چاہتے ہیں تو آپ اس بٹن کا یوز کر سکتے ہیں ایک بار آپ اس کو اندر کی طرف پریس کر کے اس بٹن کو پریس کر دیں گے تو یہ چلتی رہے گی اور پھر جب آپ دوبارہ اس کے بٹن کو پریس کریں گے تو یہ رک جائے گی دوستو اس کے علاوہ یہ دونوں سائیڈوں پہ چل سکتی ہے یعنی کہ یہ کلوک وائز بھی چل سکتی ہے اور انٹی کلوک وائز بھی چل سکتی ہے اور دوستو اکثر ہمیں ڈرل مشین کو الٹا چلانے کی ضرورت پڑتی ہے کبھی ڈرل ایسا ہوتا ہے کہ دیوار میں پھس جاتی ہے تو ڈرل کو نکالنے کے لیے ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کی جو چلنے کی روٹیشن ہے اس کو ہم انٹی کلوک وائز بھی کر سکتے ہیں اور ہم اسے الٹا یا سیدھا دونوں طرف چلا سکتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے یہ بٹن دوستو اس کی دونوں سائٹ پہ لگاوا ہے آپ دونوں طرف سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لیپٹ ہینڈیڈ ہیں یا رائٹ ہینڈیڈ ہیں آپ دونوں طرف سے اس کا یوز کر سکتے ہیں ایزی لی دوستو اس کے علاوہ آپ یہاں پہ اس کا بٹن دیکھ سکتے ہیں یہ جو بٹن ہے دوستو اس کی مدد سے آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں اپنے کام کے حساب سے تو جو اس کی سب سے پہلی سیٹنگ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ صرف ڈرلنگ کے لیے ہے یعنی کہ آپ کسی وڈ میں یا میٹل میں جب آپ ہول کریں گے تو آپ اس کا یہ آپشن یوز کریں گے دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کسی دیوار میں ہول کریں گے ڈرل کی مدد سے تو آپ یہاں پہ ڈرلنگ اور ہیمرنگ دونوں کو ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ڈرلنگ بھی کرے گی اور ہیمر کا کام بھی کرے گی تو دوستو اس کی مدد سے جو دیوار ہے اس میں ہول بہت آسانی سے اور جلدی سے ہو جاتا ہے اور دوستو اس کے علاوہ یہاں پہ جو اس کا تیسرا آپشن ہے اس کی مدد سے آپ صرف ہیمرنگ کا کام لے سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کسی دیوار میں اسی کے لیے ہول کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ اتھوڑی اور چھینی کی مدد سے خود کو تھکائیں تو آپ یہاں پہ اس کی سیٹنگ کو لاکر جو اس کے ساتھ ہمیں چیزل دی گئی ہیں ہم ان چیزل کا یوز کر کے کسی بھی دیوار میں بہت جلدی اور بینہ تھکے آسانی سے ہول کر سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ آپ اس کا جو یہ والا ہینڈل ہے یعنی کہ جس کی مدد سے آپ اسے آسانی سے سنبھال سکتے ہیں اس کی ڈیریکشن کو بھی اپنی ضرورت کے ساتھ سے کسی بھی جگہ چینج کر سکتے ہیں تو اس وقت یہ اس نیچے کی طرف میں نے رکھا ہوا ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کسی اور پوزیشن پر لے جائیں تو آپ کو اسے کلاک وائز گھما کر لوز کرنا ہوگا اور اس کے بعد دوستو آپ اس کی کوئی بھی ڈیریکشن اس کو ایزیلی دے سکتے ہیں اور آپ اس کے بعد اسے جیسا چاہیں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اسے یوں یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ اسے یوں یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ اگر رائٹ ہینڈڈ ہیں آپ لیفٹ ہینڈڈ ہیں تو آپ اسے رائٹ کی طرف کر کے یوز کر سکتے ہیں دوستو آپ جس بھی اینگل پہ چاہیں اسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے ٹائٹ کرنے کے لیے اسے اس طرح سے گھما دیں گے تو یہ ٹائٹ ہو جائے گا اور پھر یہ اپنی جگہ پہ مضبوطی سے جمع رہے گا تو یہ آپ کے لیے بہت ایک اچھا اپشن ہے آپ آسانی سے کہیں بھی کام کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جو اس کی پاور کیبل ہے اس کی کالٹی کیسی ہے اور دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا کیبل ہے یہ کافی اچھی کالٹی کا ہے اور جو اس کا وائر ہے یہ بھی لمبا وائر ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کتنا لمبا ہے اس کو میجر کر کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو میں اس کی لمبائی ناپ لیتا ہوں کہ یہ کتنا لمبا وائر ہے ہمارے پاس دوستو یہ آپ کو تقریباً 9 فٹ سے تھوڑا سا لمبا وائر ملتا ہے کمپنی کی طرف سے تو میرے ساتھ سے یہ لمبائی کافی اچھی ہے اور آپ کافی کام اس سے آسانی سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس سے زیادہ لمبے وائر کی ضرورت پڑتی ہے تب آپ کو کوئی ایکسٹینشن بورڈ اس کے ساتھ یوز کرنے کی ضرورت پڑے گی لیکن باقی جو اوورول اس کی لمبائی ہے یہ کافی ہے نارمل کسی بھی جگہ اس کو یوز کرنے کے لیے اور دوستو جو اس کے پلگ ہے اس کی کالٹی بھی کافی اچھی ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں چھ سے سات مہینے سے میں اسے یوز کر رہا ہوں لیکن اس پہ زنگ ابھی تک نہیں آیا ہے اور یہ ابھی بھی بالکو نیو لگتا ہے تو دوستو آپ جو بھی پروڈک یوز کریں اس کو ساف ستھرہ رکھیں گے تو اس کی لائف بھی بڑھے گی اور جب آپ کو اسے یوز کرنے کی ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا تو میں ہر پروڈک کو اسی طرح ساف کر کے رکھتا ہوں اور جب بھی استعمال کرنے لگتا ہوں تو وہ مجھے کبھی پریشان نہیں کرتا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی بیک سائیڈ ہے یہ بھی کافی اچھا ربر ٹائپ پلاسٹک ہے لیکن یہ بالکل سالیڈ ہے دوستو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی لوزمنٹ نہیں محسوس ہو رہی ذرا سیوی نہ اس کے اندر کوئی وائبریشن ہے اور دوستو اس کی جو بلڈ کالیٹی ہے یہ بہت ہی سالیڈ اور اچھی بلڈ کالیٹی میں یہ بنی ہوئی ہے اور دوستو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ کیا کیا ایکسیسریز ملتی ہیں آپ کو سب سے پہلے میں دکھا دیتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ ملتا ہے یہ ایک لوہے کا بار اور اس کی مدد سے آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے کتنا ڈیپ ہول دیوار میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسے آسانی سے لگا سکتے ہیں اور آپ جب ہول کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جب دیوار سے ٹچ ہو جائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ نے کتنے بے اس کو سیٹ کیا تھا اور اتنا ہی ہول ہوا ہے کیونکہ کئی بار ہم ہول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ایک یا ڈیڑھ انچ کا اور ہم اس کا زیادہ دبا دیتے ہیں اور زیادہ لمبا ہول ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں کئی طرح سے نقصان بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے ہمارا جو کام ہے وہ خراب بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ اسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے کر سکتے ہیں اور دوستوں اس کے ساتھ ہمیں کون کون سی ڈرل بٹ ملتی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ ایک ڈرل بٹ ہے اور یہ جو ڈرل بٹ ہے دوستوں یہ آٹ نمبر کی ہے اور یہ دیوار میں ہول کرنے والی ڈرل ہے اور یہ SDS شیپ میں ہے SDS پلس شیپ میں بنیوی ہے اور آپ اس کے پیچھے کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اور دوستوں اس کے علاوہ اسی طرح کی اس کے ساتھ ایک اور ڈرل بٹ ملتی ہے ہمیں اور یہ اس سے تھوڑی سی پتلی ہے اور میں دونوں کا ہی یوز کر چکا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ جو ہے ڈسٹ بھی لگی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے کنارے پہ اور دوستوں اس کے علاوہ ہمیں اس کے ساتھ دو طرح کے چیزل ملتے ہیں ایک جو چیزل ہے ہمیں ملتا ہے پوائنٹڈ چیزل یعنی کہ نوک والا اس کی مدد سے آپ کہیں بھی سراخ کر سکتے ہیں چھوٹا سراخ کر سکتے ہیں بڑا کر سکتے ہیں بلکل آپ کسی ایک پوائنٹ پر رکھے اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں کسی اینٹ یا پتھر کو بھی اس کی مدد سے آپ آسانی سے توڑ سکتے ہیں اور یہ آسانی سے اس میں لگ جاتے ہیں میں اس کو لگانے اور نکالنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں دوستوں اس کے علاوہ ہمیں جو دوسرا چیزل ملتا ہے وہ ہے یہ چپٹا والا دوستوں یہ چپٹا والا چیزل جو ہے یہ کافی جگہوں پر کام آتا ہے اگر آپ کہیں ماربل کا پیس چینج کر رہے ہیں یا کوئی ٹائل نکال رہے ہیں تو آپ اس کی مدد سے آسانی سے اپنا کام کر سکتے ہیں دوستوں یہ جو ڈل بٹس ہوتی ہیں ان کو ایس ڈی ایس پلس ڈل مشین میں لگانا بہت آسان ہوتا ہے نکالنا آسان ہوتا ہے اور اس سے ہمارا کافی ٹائم بچتا ہے دوستوں اس کے علاوہ ہمیں ملتے ہیں دو کاربن اور ان کاربنز کا اگر اس کے اندر جو کاربن ہے وہ جب زیادہ یوز ہم کر لیتے ہیں تو وہ گھس جاتے ہیں تو آپ کو اس پیر میں دو کاربن اس کے ساتھ ملتے ہیں اور یہ عام طور پر آپ سال دو سال یوز کریں گے یا تین سال بہت زیادہ یوز کریں گے تب جا کے آپ کو ان کاربنز کو چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ تو یہ سالوں سال چلتے ہیں اور دوستوں اس کے علاوہ ہمیں مل جاتی ہے ایک یہاں پہ ڈرل چک کی کی اور ایک ہمیں ملتا ہے تیرہ ایم ایم کا ڈرل چک تو دوستوں یہ ڈرل چک جو ہے اس میں آپ تیرہ ایم ایم تک کی کوئی بھی ڈرل یہاں پہ لگا سکتے ہیں کیونکہ دوستوں یونکہ دیوار میں سراخ کرنے والی جو ڈرلس ہوتی ہیں ڈرل بٹس تو ان میں تو ہمیں یہ sds پلس والی مل جاتی ہیں اور وڈ میں اور میٹل میں سراخ کرنے والی جو ڈرل بٹس ہوتی ہیں وہ ہمیں sds پلس شیپ والی نہیں ملتی وہ ہمیں ملتی ہیں normal gold shape والی جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک میٹل میں سراخ کرنے والی ڈرل ہے اور وہ ڈائریکٹ اس ڈرل مشین میں نہیں لگ سکتی یعنی کہ اس کو آپ ڈیریکٹ اس میں نہیں لگا سکتے لیکن آپ جو SDS پلس والی ہے وہ اس میں آسانی سے لگا بھی سکتے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں تو دوستو اس طرح کی جو ڈرل بٹ ہے اس کو لگانے کے لیے ہم یہاں پہ use کریں گے ڈرل بٹ کے اس چک کا اور اس میں لگا کر اور اس کو ٹائٹ کر کے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اسے کس طرح سے لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ڈرل بٹ اس کے ساتھ آتی ہیں آپ انہیں کس طرح سے لگا سکتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا مو ہے یہاں پہ آپ کو اسے رکھ کر تھوڑا سا اس کو اس طرح سے پریس کرنا ہوتا ہے اور ہلکا سا آپ کو اس طرح سے گھمائیے آپ دیکھیں گے کہ یہ خود ہی نیچے کی طرف بیٹھے گا جب یہ بیٹھ جائے تو اس کے بعد آپ کو صرف اسے اس کے اندر اس طرح سے پریس کرنا ہوتا ہے تو یہ خود ہی ٹک کر کے لگ جاتی ہے آپ اگر اس کو اندر کی طرف پریس کریں گے اور یہ اندر کی طرف دبائیں گے تب آپ اسے آسانی سے باہر نکال سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ جب چاہیں اسے کہیں بھی لگا کے یوز کر سکتے ہیں تو یہ کافی بہتر ہوتا ہے آسانی سے کم ٹائم میں ہم اس سے اپنا کام ختم کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو نکالتا ہوں اور اس کی جگہ میں آپ کو چیزل لگا کے دکھاتا ہوں تو دوستو اسی طرح اگر آپ کہیں کوئی ماربل یا ٹائل کو اتارنا چاہ رہے ہیں اور آپ ڈائریک یہاں سے چیزل کا یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں اور اس کا یوز کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ میں نے یہاں رکھا اور یہ اس کے اندر فٹ ہو گیا اور اب یہ لاک ہو گیا ہے اور اب اگر ہمیں اس چیزل کو یوز کرنا ہے تو ہم یہاں سے اس بٹن کو گھومائیں گے اور سب سے پیچھے لے آئیں گے اس طرف تو دوستو اب یہاں پہ جو یہ جس سیٹنگ پہ آگئی ہے اور آگے جو بھی چیز ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی یا نکل جائے گی تو دوستو اس کی مدد سے آپ بہت آسانی سے کسی بھی جگہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں بینہ خود کو تھکائے تو اسی طرح آپ اس میں دوسرا جو چیزل اس کا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں پوائنٹڈ چیزل دوستو اسی طرح ہم نے پوائنٹڈ چیزل کو رکھنا ہے اور اس کو بٹھانا ہے اور پھر اس کو اندر کی طرف پریس کر دینا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائٹ ہو گیا ہے یہ نکل نہیں سکتا تو یہ اس طرح سے آپ لگا کے جب بھی آپ دوستو آپ نے چیزل کا یوز کرنا ہے تو آپ نے اس کو اس سیٹنگ پہ رکھنا ہے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا یہ جو بٹن ہے وہ اس ڈائریکشن میں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ یہ گھومے گا نہیں یہ صرف ہیمر کا کام کرے گا تو اب میں اس کو نکال دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نارمل ہم اگر دیوار وغیرہ میں ہول کرنا چاہ رہے ہوں تو اس کے لئے ہم جب اس ڈرل بٹ کو اس میں لگا لیتے ہیں تو ہم یہاں سے اس کی سیٹنگ کو چینج کر کے ڈرلنگ پلس ہیمرنگ پہ لے آتے ہیں یعنی کہ یہ گھومے گی بھی اور ہیمر کا کام بھی کرے گی یعنی کہ یہ گھومے گا بھی اور اس کو پیچھے سے چوٹ بھی لگے گی یعنی کہ کسی اتھوڑے یا اتھوڑی کی طرح سے تو اس طرح سے آپ آسانی سے کسی بھی دیوار میں ہول کر سکتے ہیں اور سیکنڈوں میں ہول کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد اگر آپ کسی وڈ میں یا میٹل میں ہول کرنا چاہ رہے ہیں تب آپ نے کبھی بھی یہ والا اپشن یوز نہیں کرنا اگر آپ کسی وڈ یا میٹل میں ہول کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو لے جائیں گے اس سیٹنگ پہ دوستو اس پہ یہ صرف گھومے گا ہیمر کا کام نہیں ہوگا کیونکہ دوستو اگر آپ میٹل پہ ہیمر کی کوشش کریں گے چلانے کی تو جو آپ کی میٹل والی ڈرل بٹ ہے وہ ٹوٹ جائے گی یا مڑ جائے گی اور اس کی وجہ سے آپ زخمی بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کا کام بھی خراب ہو سکتا ہے اور دوستو اسی طرح وڈ میں بھی ہم ہیمر کا یوز نہیں کرتے ہم صرف ڈرل کو اس پہ چلاتے ہیں اور وہ خود ہی آسانی سے ہول ہو جاتا ہے تو دوستو اس بات کا آپ خیال رکھیں اور جو ماربل کی ٹائلز ہوتی ہیں دوستو ان میں بھی آپ کبھی ہیمر کا یوز نہ کریں آپ صرف اس کی ڈرل کو اس سیٹنگ پر رکھ کے یوز کر سکتے ہیں تو میں اس کو باہر نکال دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ڈرل چک ہم کس طرح سے لگا سکتے ہیں دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک 13 mm کا ڈرل چک ہے اور اس کو لگانے کے لیے کمپنی نے ہمیں اس کے ساتھ دیا ہے اس کا ایک یہ والا پارٹ اور یہ بھی بیک سائیڈ سے اسی طرح سے آسانی سے اس ڈرل مشین کے اندر لگ سکتا ہے آپ کو دکھاتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ والا پارٹ جو ہے یہ بھی سیم اسی طرح آپ اس میں لگا سکتے ہیں اور اسے نکالنے کے لیے آپ اس کو اندر پریس کریں گے اور اس طرح کریں گے تو یہ باہر آ جائے گا اور دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک سکرو دیا گیا ہے اور یہ سکرو ہمیں پہلے کھولنا ہوگا لازمی اور دوستو اس کو کھولتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ یہ جو ہے یہ دوسری ڈیریکشن میں کھولتا ہے یعنی کہ عام سکرو اگر آپ اسے انٹی کلوک وائز عام کسی سکرو یا نٹ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ انٹی کلوک وائز کھولتا ہے یعنی کہ لیف سائیڈ پہ کھولتا ہے لیکن یہاں پر دوستو یہ رائیڈ سائیڈ پہ کھولتا ہے اور یہ کمپنی نے اس لیے بنایا ہے اس طرح سے کہ کہیں یہ چلتے ہوئے لوس نہ ہو جائے تو یہ ایک بہت اچھا ان کا آئیڈیا ہے اور ایک بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس طرح بھی سوچا اس کے لیے تو یہ جو اسکرو ہے یہ ہم اسے لوس کرنے کے لیے رائیڈ سائیڈ پہ گھومائیں گے اور ٹائٹ کرنے کے لیے اسے ہم لیف سائیڈ پہ گھومائیں گے تو دوستو پہلے آپ کو اس اسکرو کو الگ کرنا ہوگا الگ کرنے کے بعد ہم اس کے یہ والا جو ڈرل چک ہے اس کے اندر اس کو لگائیں گے اور اس کو یہاں سے پکڑیں گے اور ٹائٹ کریں گے اس طرح سے دوستو اس طرح سے ہاتھ سے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کوئی پانہ یوز کر سکتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو میرے پاس یہ ایک سترہ نمبر کا پانہ ہے اس کی مدد سے آپ اس ڈرل چک کو اچھی طرح سے پکڑ کے یہاں سے اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اور ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو آپ اس کے اندر یہ سکرو لگائیں گے آپ یہاں سے اس کے اندر جو سکرو ڈالیں گے یہاں پہ اس جگہ سے اور پھر اسے آپ کسی بھی سکرو ڈرائیور کی مدد سے آسانی سے ٹائٹ کر دیں گے تو یہ اپنی جگہ سے نہ لوز ہوگا نہ نکلے گا تو دوستو ٹائٹ کرنے کا وہی رول ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جس ڈائریکشن میں نارمل نٹ یا سکرو کو کھولتے ہیں یہ اس ڈائریکشن میں ٹائٹ ہوگا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائٹ ہو گیا ہے اور اس کی مدد سے اس کی یہوالی بیک سائیڈ بھی گھوم رہی ہے تو دوستو اب یہ ٹائٹ ہو گیا ہے اور اب یہ ریڈی ہے اس میں آپ کوئی بھی ڈرل لگا سکتے ہیں اور ڈرل لگانے سے پہلے آپ کو اس میں لگا دینا چاہیے اب آپ نے یہاں لگا دیا اب آپ اس کے اندر کوئی بھی ڈرل بٹ لگا سکتے ہیں چاہے آپ اس میں میٹل کی ڈرل بٹ لگانا چاہ رہے ہوں یا آپ اس میں وود کی ڈرل بٹ لگانا چاہ رہے ہوں آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں دوستو میٹل کی جو ڈرل بٹ ہے وہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں اس میں دوستو اس کو پہلے تھوڑا سا ٹائٹ کر لینا چاہیے ہمیں اس طرح سے اور اس کے بعد ہمیں اس کے اندر گنجائش بنا کے ڈرل کو رکھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر ہمیں اس کو اس طرح سے ٹائٹ کریں گے اور ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو ہمیں اس کو اس کی جو کی ہے اس کی مدد سے اسے ٹائٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے آپ یہاں پہ تین ہول پہ دیکھ سکتے ہیں ان تین میں سے کسی بھی ہول میں آپ اسے اس طرح سے رکھیں اور رکھنے کے بعد آپ اسے اس طرح سے پکڑیں اور اسے گھومائیں تو دوستان آپ جب گھومائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کی ڈرل بٹ ہے وہ بالکل مضبوطی سے اس میں فٹ ہو گئی ہے اور اب آپ اس کی مدد سے کہیں بھی کسی بھی میٹل میں ہول کر سکتے ہیں اور کھولنے کے لیے آپ اسے اسی طرح سے لگائیں گے اور اسی طرح سے گھومائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سائز کا گھومے گا اور یہ ڈرل بٹ باہر آ جائے گی تو دوستان یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو میٹل ڈرل بٹ ہوتی ہے میٹل میں ہول کرنے والی اور وڈ میں ہول کرنے والی ان میں کیا فرق ہوتا ہے تو دوستان آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جو میرے لیپٹ ہینڈ میں ہے یہ میٹل میں ہول کرنے والی ڈرل بٹ ہے اور یہاں پہ یہ جو ڈرل بٹ ہے میرے رائٹ ہینڈ میں یہ وڈ میں ہول کرنے والی ہے تو دوستان اس کی جو شیپ ہے آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ڈرل بٹ ہیں یہ کس کس کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں اور جو دوستان دیوار میں ہول کرنے والی ڈرل بٹ ہوتی ہے اس کی شیپ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اس طرح کی یہ دیوار میں ہول کرنے والی یہ وڈ میں ہول کرنے والی اور یہ میٹل میں ہول کرنے والی تو دوستو ان سب کا جو یوز ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہی ہمیں کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم کہیں دیوار میں وڈ والی یوز کریں یا یہ والی کریں میٹل والی تو اس سے یہ ڈرل بٹس جو ہیں یہ بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو سمال کے یوز کیجئے دوستو اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو بات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ باکس میں اور ہمیں کیا ملتا ہے دوستو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ سب سے لاسٹ میں ملتا ہے اس کا یوزر مینول تو دوستو اس کا یوزر مینول آپ اچھی طرح سے لازمی پڑھ لیا کریں اور دیکھ لیا کریں کہ کمپنی نے اس میں کیا انسٹریکشنز لکھی ہیں یہ آپ کے لئے اور آپ کے اس پروڈک کے لئے بہت ضروری ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی جو انسٹریکشنز ہیں اس کے موڈل کے ساتھ کمپنی نے کیا لکھی ہوئی ہے دوستو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موڈل ہمارے پاس ہے اور اس کے اور بھی موڈلز ہیں ان کی سٹریکشنز بھی اس میں آگے لکھی ہوئی ہیں لیکن ہمارا ان سے کوئی کام نہیں ہے ہم اس وقت ان کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح ریڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے اور کیا کیا کمپنی خاص بتا رہی ہے اب میں اس کو باہر نکال لیتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو دیوار میں ہول کر کے دکھاتا ہوں اور دوستو دیوار میں ہول کرنے کے لیے میں یوز کروں گا اس کے ساتھ کا یہ والا ڈریل بٹ یہ والا ڈریل بٹ میں اس کا یوز کروں گا اور اسے لگا لیتا ہوں اس میں اور اب ہم کرنے جا رہے ہیں دیوار میں ہول دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں اسے دیوار میں ہول کر کے اور میں جو اس کی سیٹنگ ہے اسے یہاں سے چینج کر کے ہیمر پلس ڈریلنگ پہ لے جاتا ہوں اور اب میں یہاں پہ آپ کو ہول کر کے دکھاتا ہوں اس کی مدد سے تو دوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنی جلدی آسانی سے اس نے ہول کر لیا ہے اور یہ تقریباً دو انچ ڈیپ اس نے ہول کیا ہے اور بہت ہی کلین اور صاف اس نے ہول کیا ہے اور اس کے علاوہ میں ایک اور ہول آپ کو یہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں اس کے برابر میں تو دوستہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنی اچھی طرح سے یہاں پہ یہ کلین ہول کیے ہیں اور سیکنڈز بھی نہیں لگے اور آسانی سے میں نے اس سے ہول کر لیا ہے اور دوستہ ایک اور ہول میں اس کے یہاں پہ نیچے کر لیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں اور دوستو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے ہم اس ڈریل مشین کی مدد سے دیوار میں ہول کر سکتے ہیں اور دوستو آپ میں آپ کو اس کا ساؤنڈ اچھی طرح سناتا ہوں اور جو اس کا ہیمر پلس ڈریلنگ والا اپشن میں نے یوز کیا ہے اس کو چینج کر کے نارمل ڈریلنگ پہ لے آتا ہوں اور آپ سنیں گے اس کا ساؤنڈ کیسا ہے اور دوستو آپ اس کو جتنا زیادہ پریس کریں گے یہ اتنی تیز چلے گی اور جتنا کم پریس کریں گے یہ اتنی ہی ہلکی چلے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو آپ اس کی جو سپیڈ ہے اسے اگر آپ فل سپیڈ پہ چلانا چاہ رہے ہیں اور آپ اسے لوگ کرنا چاہ رہے ہیں سیم سپیڈ پہ تو آپ یہاں پہ جو بٹن ہے اس کو ساتھ میں اندر پریس کر دیں گے تو یہ چلتی رہے گی اور رکے گی نہیں تو دوستو اس طرح سے آپ اسے آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اور اب اس کے بعد میں کسی اور چیز میں ہول کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کے لیے میں سب سے پہلے یہ جو اس کا باکس ہے اسے نیچے رکھ دیتا ہوں اور دوستو اب میں آپ کو کسی میٹل میں سراخ کر کے دکھاتا ہوں اور میں اس کے اندر لگاؤں گا میٹل میں ہول کرنے والی ڈریل اور وہ لگے گی اس ڈریل چک میں تو میں اس میں ڈریل لگا لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس میٹل میں ہول کر کے اور اس سے پہلے میں یہاں پہ اس کو لگا کے اس کے اندر فٹ کر لیتا ہوں اور اسی طرح سے اس کے اندر ہم اپنی ڈریل بٹ کو ڈالیں گے اور پھر اس کو اس کی 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 مدد سے ہم ٹائٹ کریں گے اور دوستو میٹل میں جو میرے پاس ہے وہ کافی سولیڈ میٹل ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ اس میں ہول کر پائے گا یا نہیں لیکن میں اس پر ٹرائی کرتا ہوں اور یہ ایک ایک ایکسرسائز کا ویٹ ہے اور یہ تقریباً دو کیجی کی پلیٹ ہے میں اس میں ہول کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس ڈریل مشین کی مدد سے ہم اس میں ہول کر سکتے ہیں یا نہیں موسیقی دوستو میٹل میں ہول کرتے ہوئے ایک بات کا دھیان رکھا کریں کہ اگر آپ کے پاس آئل ہے تو آپ اس جگہ پہ تھوڑا سا ٹپکا دیں اس سے جو آپ کا ڈریل بٹ ہے وہ خراب نہیں ہوگا تو دوستو میں یہاں پہ تھوڑا سا آئل ٹپکا دیتا ہوں اور اس سے جو ہمارا ڈریل بٹ ہے یہ خراب نہیں ہوگا اور جو کام ہے وہ اچھی طرح ہو جائے گا ہمارے دیتا ہوں دوستو میں بیچ میں اس طرح ساتھ ساتھ آئل یہاں پر ڈال رہا ہوں اور اس کی مدد سے یہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن دوستو ایک بات ذہن میں رکھئے کہ جو بھی میٹل ہے ہارڈ میٹل ہے اس میں سراخ کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اور اس میں بہت ٹائم لگ بھی رہا ہے لیکن اس کا جو کام کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس میں ڈریل کو سلو چلائیں بہت تیز نہ چلائیں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے اس میں ہول کیا ہے اور یہ ہول ابھی دوسری طرف سے میں نے پورا پار نہیں کیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کو پورا کلیر کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہونڈائی کی اس ڈریل مشین کی مدد سے ایک اچھا ہول کر لیا ہے اور آپ یہاں پر آر پار دیکھ سکتے ہیں اس ہول کے اندر سے آپ کو نظر آئے گا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہونڈائی کی ڈریل مشین کی مدد سے میں نے اس میں ڈریل چک کو لگا کے آپ کو دکھایا ہے کہ ہم اس میں کسی بھی میٹل میں کس طرح سے ہول کر سکتے ہیں اور دوستو یہ اتنا موٹا اور وزنی میٹل ہے اور اس میں ہول کرنا جو ہے واقعی میں مشکل کام ہے اور میں بھی تھگ گیا ہوں اس میں ہول کرنے کے چکر میں لیکن دوستو اس میں موٹے میٹل میں تو ٹائم تو لگے گا آپ کو ہول کرنے میں ٹائم ضرور لگا ہے لیکن ہول جو ہے وہ بہت اچھا اور کلین ہول ہوا ہے اس میں تو دوستو اس میں جو میں نے ڈرل بٹ یوز کی ہے یہ ایک نارمل ڈرل بٹ ہے میٹل میں ہول کرنے والی اور یہ لوکل ڈرل بٹ ہے تو اگر آپ اس کے بجائے کوئی اچھا اور برانڈڈ ڈریل بٹ یوز کریں جیسے انکو کمپنی کا ہو تو دوستو یہ کام آپ کا اور جلدی اور آسانی سے ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہول جو ہے یہ کتنے اچھی طرح سے ہوا ہے بلکل پرفیکٹ راؤنڈ شیپ میں یہ ہول ہم نے کیا ہے اس سے اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی سائیڈیں شائننگ اس کی دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈریل مشین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کیا ہے تو دوستو اس وقت ڈریل مشین جو ہے یہ نارمل گرم ہے یہ بہت زیادہ ہیٹ اپ نہیں ہوئی نہ ہی بہت کم ہیٹ اپ ہوئی ہے یہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے یہ نارمل ٹیمپریچر ہے اور دوستو اس طرح سے آپ کسی بھی میٹل میں اس طرح اس سے ہول کر سکتے ہیں اور اس کو نکال کے اس چک کی جگہ پہ آپ کوئی دوسرا ڈریل بٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوستو آپ اس کے اندر اگر ہمیں وڈ میں ہول کرنا ہے تو میں وہ بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس سے اتنا موٹے میٹل میں ہول کیا ہے اور اس کے باوجود جو ہے اس کے بٹ کو زیادہ نقصان نہیں ہوا کیونکہ میں نے اس میں آئل کا یوز کیا ہے تو آپ بھی اگر اسی طرح کسی میٹل میں ہول کرتے ہوئے آئل ٹپکاتے رہیں گے ساتھ ساتھ تو آپ کا جو ڈرل بٹ ہے اس کی لائف بھی لمبی ہو جائے گی اور یہ بہت ساتھ دے گا آپ کا اب ہم یہاں پہ اس میں لگانے جا رہے ہیں وڈ والا ڈرل بٹ اور اس کی مدد سے میں آپ کو لکڑی میں سراغ کر کے دکھاؤں گا اور دوستو میرے پاس یہ ایک وڈ کا پیس ہے اور میں اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور میں یہ دھیان رکھوں گا کہ نیچے جو میٹل ہے یہ اس سے نہ ٹکرا جائے کیونکہ یہ ڈیمیج ہو جائے گی ڈرل بٹ تو اب ہم اس میں کرتے ہیں یہاں پر دوستو ہول دوستو وڈ میں تو ہول مکھن کی طرح ہو جاتا ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکڑی میں تو سراغ کرنا بہت ہی آسان کام ہوتا ہے تو دوستو اس سے لکڑی میں آپ سراغ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی لی بس آپ کو سئی ڈرل بٹ کو سئی جگہ پر یوز کرنا ہے اور آپ کا کام جو ہے آسانی سے ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے لکڑی میں جو ہول کیے ہیں یہ بھی اچھی طرح ہوئے ہم نے دیوار میں جو ہول کیے وہ بھی اچھی طرح ہوئے اور ہم نے جو اس میٹل کے سولیڈ میٹل ہے دوستو یہ یہ دو کیجی کی پلیٹ ہے اور یہ ایکسرسائز والی پلیٹ ہے جو لگاتے ہیں راڈ میں تو ہم نے جو میٹل میں ہول کیا تھا آپ کے سامنے اس کے ریزرٹس بھی بہت اچھے ہیں تو دوستو فائنلی یہ جو ڈرل مشین ہے ابھی میں نے اس کا اتنا زیادہ اس کا یوز کیا ہے اور اس کا مسلسل یوز کیا ہے میں نے اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے یہ نارمل ہے نہ زیادہ گرم ہے نہ بہت تھنڈی ہے اور اس کی اوورال جو اس کی پرفارمنس ہے دوستو یہ بہت ہی زبردست ہے اور میں نے اپنی طرف سے کوشش یہی کی ہے کہ آپ کو آسانی سے ایک ایک چیز کے بارے میں سمجھا سکوں یا دوستو اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آرہا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں اس کا جواب آپ کو جلد سے جلد دینے کی کوشش کروں گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا ہوگا تو دوستو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے راشد خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ